سیریل اور ڈرڈرامیں دیکھ کر فلمیں دیکھ کر سوچ بدل گئی اب ان لڑکوں کو پسند نہیں کیا جاتا جن کے چہروں پہ داڑیاں ہوں جو مذہبی لبادے میں ہوتے ان کو پسند نہیں کیا جاتا آؤ تمہیں بتاؤں شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک ہی بیٹی ہے بڑی خوبصورت ہے شاہی خانہ کی بیٹی ہے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں شیخ کرمانی لیکن ساری شاہی خاندانی میں پیدا ہونے کے بعد بھی سب چھوڑا آرام چھوڑا عیس چھوڑا اللہ کی عبادت میں لگ گئے خوبصورت بیٹی کی پرورش کر رہے ہیں کرمان کے بادشاہ پیغام لے کر کے بھیجتا ہے شیخ کرمانی سے آپ کی اکلوتی خوبصورت بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو حضرت شیخ کرمانی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں نے بادشاہ کے ساتھ نکاح کیا تو بادشاہ کے یہاں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں گویا میں اپنی بیٹی کو جہنم میں ڈھکیل دوں گا اور نہ کہتا ہوں تو بادشاہ ناراض ہوگا ہاں کہتا ہوں تو بچی کے مستقبل کا سوال ہے آپ نے بادشاہ سے کہا مجھے تین دن کی محلت دے گوھر کروں گا ان تین دن میں ادھر مسجد سے نکلا دوسری مسجد دوسری مسجد سے نکلے تیسری مسجد تیسری سے نکلے چوتھی مسجد یہ مسجد مسجد کیوں گھوم رہے ہیں مسجد مسجد اس لیے گھوم رہے ہیں خوبصورت بیٹی کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈنا ہے پہلے کے لوگ مسجدوں میں رشتے ڈھونڈنے آتے تھے آپ کے لوگ مارکٹ میں رشتہ ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں میری بیٹی کا شوہر آوارگی کر رہا ہے کسی کے ساتھ افیر کر کے عیاشی کر رہا ہے ہاں ایسا ضرور ہوگا جب تک رشتے مسجد میں تلاش کیے جاتے تھے بیٹی کا شوہر کسی سے افیر نہیں کرتا تھا بیوی کا حق ادا کرتا تھا جب سے تم نے مسجد میں رشتے تلاش کرنے کی بجائے مارکٹ میں رشتے ڈھونڈنے شروع کیے پارکوں میں رشتے ڈھونڈنے شروع کیے کولے جس میں رشتے ڈھونڈنے شروع کیے آج وہ رشتے تمہیں خون کے آسول اُلا رہے ہیں رشتے ڈھونڈنے ہیں آؤ اللہ کے گھر میں آ کر کے تلاش کرو تمہیں وہ رشتے ملیں گے جو تمہاری بیٹی کا حق ادا کرے گا اللہ ہو اکبر شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسجد مسجد دھونڈ رہے ہیں کوئی بندہ تو ملے کوئی بندہ تو ملے ایک جوان دیکھا اس لئے کہ چہرے دل کے حالات بیان کرتے ہیں دل کی کیفیت چہرے سے ظاہر ہوتی ہے نور کی کرنے پیشانی پر چمکتے دیکھا نوجوان کے پاس گئے بیٹے شادی کرے گا ایک لڑکی ہے قرآن کی تلاوت کرتی ہے اکثر روزے سے رہتی ہے نماز کی پابند ہے دیندار ہے عبادت گزار ہے راتیں مسلح پر گزارتی ہے حسین خوبصورت بھی ہے عالی نصب بھی ہے شادی کرے گا اس جوان نے کہا مگر اے شیخ کرمانی یہ بتائیں تو سہی ایسی نئے خوبصورت پاک دامن لڑکی مجھے کون دے گا فرمائے میں دوں گا میں دوں گا کہا میرے پاس تو کچھ نہیں دراہیم نکالے جھولی میں ڈالے جا ایک درہم کی روٹی لا ایک درہم سے سالن لا ایک درہم سے خوش بولا میں تیرا نکاح کروں گا تین درہم کے اندر نکاح کی تیاری ہو رہی ہے وہ نوجوان لے کر آیا بیٹی کی شادی کر دی تیسرے دن بادشاہ کا قاسد آیا کیا جواب ہے کب اس سے نکاح کیا جاتا ہے جو لڑکیاں بے شوہر کی ہوتی ہے بادشاہ سے کہیں میری بیٹی کی تو شادی ہو چکی ہے کس کے ساتھ اس کا رشتہ کروں میں اپنی بیٹی کو بیا چکا ہوں شوہر کے گھر بیٹی گئی پہلی رات دیکھا ایک سرائی ہے اس کے سوا گھر میں کوئی سامان نہیں اور سرائی پر ایک روٹی رکھی ہوئی ہے بیٹیوں کی سوچ بیٹیوں کی فکر یہی منتقل ہوتی ہے فکر اولاد کے اندر جہاں آوارگی ہو سوچ میں ایاشی ہو وہی فکر اولاد میں منتقل ہوگی سرائی پر روٹی دیکھا شوہر سے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے جواب دیا شرما کر یہ روٹی میں نے کل کے لیے بچا کر کے رکھی ہے کل ہم دونوں کھائیں گے آج تو کھا چکے فوراں اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی مجھے اپنے بابا کے گھر پہنچا دے شیخ کرمانی کے گھر مجھے پہنچا دے اس جوان نے کہا میں نے پہلے ہی سوچا تھا شاہی خاندان کی بیٹی میرے گھر کیسے رہ سکتی ہے پہنچا تو دوں گا لیکن تمہارے بابا نے میری گربت کا مزاک اڑانے کے لیے تمہارا نکاح میرے ساتھ کیا تھا فرمایا تم سوچ کیا رہے ہو کہا یہ سرائی پر ایک روٹی دیکھ کر تم کہتی ہو کہ مجھے اپنے بابا کے گھر پہنچا دے یعنی تم باسی روٹی کل کھانا نہیں چاہتی اس لڑکی نے کہا گلت سوچا تم نے میرے بابا نے تم اس سے کہا تھا کہ تیرا شوہر اللہ پر توقع کرنے والا عبادت گزار متقی پر ازگار ہے ارے جس کو اللہ پر اتنا بھروسہ نہیں کہ جس نے آج کھلایا وہ کر بھی کھلائے گا جو روٹی بچا بچا کر رکھتا ہو اس کے ساتھ میں کیسے نباہ کروں گی اللہ کو جواب کیا دوں گی اس شوہر کے ساتھ میں رہ نہیں سکتی جس کو اللہ پر توقع اور بھروسہ نہیں اس لئے مجھے پہنچا دے شوہر میں کا بات یہ ہے مجھ سے زیادہ توقع تیرے پاس ہے یہ روٹی اب گھر میں نہیں رہے گی بیوی نے کہا ہاں یا تو روٹی رات کو آپ کے پاس ہوگی یا بیوی آپ کے پاس ہوگی شوہر نے کہا روٹی نہیں ہوگی اٹھائی روٹی لے جا کر کے گریب میں تقسیم کر دیا اور اس کے بعد آئے اس کے بعد ان کی بیوی نے کہا ہاں یہاں ٹھکانہ ہوگا اور اس کے بعد جو بچہ آیا وہ مادرزاد ولی بن کر گی ہماری بیٹیاں اتنا نہیں کر سکتی آج کے دور میں اتنا نہیں ہو سکتا کم سے کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ شوہر کو حلال پر اُبھاریں کل کی خواتین کی فکر یہ تھی ہم بھوکے رہیں گے لیکن حرام نہیں کھائیں گے گھر میں آنا تو حلال لے کر کی آنا حرام لے کر کی نہیں آنا کل کی فکر عورتوں کی یہ تھی آج تو یہ فکر ہے داکہ ڈالو چوری کرو قتل کرو کچھ بھی کرو سود سے لاؤ کچھ بھی کرو ہمیں لا کر کے تو پڑوس میں زیورات ہمارے پاس بھی زیورات ہونے چاہیے پڑوس میں کپڑے آئے ہمارے پاس بھی کپڑے ہونے چاہیے یہ فکر تمہیں لے کر کے ڈوب رہی ہے اے خاتون جنت کی کنیزوں آپ مجھے بتائیں جو ماں حرام کھائے گی اس کی اولاد نیک کیسے ہوگی کیونکہ لکمے سے کھون بنتا ہے کھون سے بچے کا پوسٹ بنتا ہے بتاؤ تو سہی اولاد کے نیک ہونے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں سرکار مقدوم اشرف جہانگیل سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جو مرتبے دیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن میں اپنی ماں کے پیٹ میں آیا میرے ابا نے میری فوفی کو میری امہ پر مقرر کر دیا بہن سب کچھ ہو میری بیوی کے پیٹ میں حرام لکمہ نہ جائے کیونکہ میری امانت اس کے پیٹ میں پل رہی ہے اس شان کے ساتھ حضرت مقدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے ماں کے شکم میں ان کے لیے انتظام فرمایا آج تو کچھ ہے لاؤ اب تو لوگ اتنے بے باک ہو گئے کہ بسم اللہ بڑو سب حلال ہے استغفر اللہ لا الہ الا اللہ یہ کیا سوچ بن گئی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اب بچہ پیدا ہوا بچے کی پیدائی سے اس کی تربیت شروع ہونی چاہیے کس طرح ماں لوری دے لوری دینا بھی یہ صحابیات کی سنت ہے لوری دینا یہ جبریل کی سنت ہے عزت جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کا شہزادہ حسین سوتا ہے تو میں جھولا جھولا کر لوری دیتا ہوں سو جا سو جا حسین سو جا جنت میں کیسی نہر ہے جس سے پانی صریف محمد مصطفیٰ کو ملے گا علی و فاطمہ کو ملے گا حسن اور حسین کو ملے گا پنج تنپاک کے لئے وہ نہر مخصوص ہے اس طرح نات کی لوری جبریل امین حضرت امام حسین کو دیتے ہوئے سلاتے ہیں سیدہ فاطمہ قرآن پڑھ کر لوری دیتی خواتین اسلام نات پڑھ کر اپنے بچوں کو لوریاں دیتی تھی اس کے بعد دراصل ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب بچہ سمجھدار ہوگا تب تربیت کریں گے بچہ پیدا ہی سمجھدار ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہی سمجھ لے کر کیا آتا ہے اس کا ثبوت ارس کرو ارے بچہ سمجھدار اگر نہیں ہوتا تو وہ ماں کے سوا دوسرے کا دودھ کیوں نہیں پیتا دس عورتیں ہوں رو رہا ہوں بچہ تو بچہ اپنی ماں کی گود میں ہی جاتا ہے یہ سمجھ کس نے دی یہ سمجھ کس نے دی بچے کو پتا ہے مجھے ماں کا پیر نہیں چوسنا مجھے ماں کے سینے سے ہی گزہ ملے گی وہ سمجھدار ہو کر کیا آتا ہے اس لیے کہ عقل انسان کا خاصہ ہے اللہ نے جنوں کو عقل نہیں دیا اللہ نے چریند پریند کو عقل نہیں دیا عقل انسان کو دی ہے اور انسان پیدا ہی عقل مند ہوتا ہے اس لیے یہ نہ سوچنا سمجھدار ہوگا تو تربیت کریں گے نہیں وہ پیدا ہی سمجھدار ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہی سمجھ لے کر کیا آتا ہے حال بتا یہ ہے جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے سمجھ بڑھتی جاتی ہے شعور بڑھتا جاتا ہے اور بچے کی پیدائش کے بعد یہ بنیاد ہے بنیاد کسی عمارت کی بنیاد جتنی مضبوط ہوتی ہے اس عمارت کا اوپر کا ماملہ بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے جس عمارت بنیادی طور پر جتنی کمزور ہوتی ہے وہ اوپر جانے کے بعد بہت جلدی ڈھب سے گر سکتی ہے اس لیے بچے کی تربیت کی حوالے سے نگہ داشت کی حوالے سے بچہ ننہ سا ہے وہ پیشاب کرے تو اس پہ پانی ڈالو اس کے پیر دھلاو تاکہ بچہ بچپنے سے عادی بنے پانکی کا ہمارا حال تو یہ ہے ابھی تو بچہ ہے بلکہ لوگوں نے غلط سلط مسئلے بھی بیان کر دیئے کہ جو دودھ پیتے بچے ہیں ان کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا ان کے پیشاب کپڑے دھننے کی ضرورت نہیں بچہ اگر ایک گھنٹے کا بھی ہے بلکہ بچہ اگر ایک منٹ کا بھی ہے اور اس نے باہر آ کر کے پیشاب کیا تو وہ پیشاب بھی ایسا ہی ناپاک ہے جیسے ساٹھ سال کے بڑے کا پیشاب ناپاک ہے پیشاب پیشاب میں کوئی فرق نہیں ہے وہ ناپاک ہی ہے اللہ ہو اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس کے بعد جو ہے بچہ جو ہے اللہ ہو اکبر دودھ پینے کے ایام سے گزرتا ہے میں نے مسائل کی شرعی نششتوں میں اس بات کو بیان کر دیا کہ ماں کا دودھ پینے والا بچہ خود اعتماد ہوتا ہے ماں کے دودھ کے اندر تاثیر ہوتی ہے ماں اپنے بچوں کو دودھ پلائے دبوں کے دودھ سے پرہیس کرے گائے بھیس کا دودھ اس وقت تک بچوں کو نہ پلائے جب تک کہ ماں اپنا دودھ پلا سکتی ہے یاد رکھے مجھے یاد آتا ہے ماں کا دودھ اور دودھ پلاتے وقت ماں کی باتیں بچے پر بہت اثر انداز ہوتی ہے آپ جانتی ہے ماں سرب دودھ ہی نہیں پلاتی بلکہ ماں اپنے جذبات کو منتقل کرتی ہے اپنے جذبات کو اپنے سینے کے جذبات کو انڈلتی ہے کیا وہ تمہارے کانوں سے وہ بات نہ ٹک رائی حضرت ٹیپوس سلطان فتح علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ انگریزوں کے پاس اپنے بھائی کو گفتگو کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اور دیر ہو جاتی ہے لوگ آ کر کے شکایت کرتے ہیں آپ کا بھائی ہاتھ تو نہیں ملا لیا دشمنوں سے آپ گھر میں آتے ہیں بڑی ماں کو بیٹھا پاتے ہیں ماں نے پوچھا بیٹے فتح علی تیری تکلیف کیا ہے کہا امی آپ کے بیٹے نے مجھے رسوا کر دیا میں نے گفتگو کرنے اتنے معتمت کو بھیجا تھا دیر ہو گئی لوگ کہتے ہیں کہ دشمن سے ہاتھ ملا لیا ہے فتح علی کے بھائی نے اس وقت تو ٹیپو سلطان کی ماں بیٹھی تھی کھڑی ہو کر کے بیٹے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتی ہے خبردار میرے بیٹے پہ الزام نہ لگا میری اولاد نہ مذہب کی گدار ہو سکتی ہے نہ ملک کی گدار ہو سکتی ہے ماں بیٹے میں گفتگو ہوئی سلطان اپنی ماں کی گفتگو کو عدد سے سن رہے تھے جواب دینے کا یارہ نہ تھا جواب دینے کی طاقت نہ تھی تھوڑی ہی دیر کے بعد خبر ملی بھائی واپس آ رہا ہے اور سارے مطالبے منوا کر کیا رہا ہے سلطان نے اپنی ماں کو دیکھ کر مشکر آیا ارز کیا امی باہر والے بدگمانی کا شکار ہو گئے کمرے میں بیٹھ کر تمہیں اتنا یقین کیسے تھا کہ میرا بیٹا ملک اور ملت کا غدار نہیں ہو سکتا ماں نے جواب دیا بیٹا تیری ماں نے تجھے اور تیرے بھائی کو کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا یہ با وضو دودھ کی برکت ہے نہ میرا بیٹا ملک کا غدار ہو سکتا ہے نہ مذہب کا غدار ہو سکتا ہے اے خاتون جنت کی کنیزو اس کے بعد یہ مراحل